ناغ پنچ سیل مہتصف جنمہ اپنے آپ سویت ہے اپنے آپ ہی بنا یہ اتصف ہے اس کے جو چنن ملتے ہیں بنارس میں اس کے چنن ابھی بھی ہے بنارس جس کو ہم کاسی بولتے ہیں یا جس کو وارانسی بولتے ہیں وہاں ایک کوہ ہے جو ابھی بچا ہوا ہے اور وہاں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور ناغ پنچ سیل محصف مناتے ہیں اس کو ناغ پنچمی کی نام سے بھی جانتے ہیں دوہزار اٹھارے میں یہ پندر اگس کو پڑھ رہا ہے اب یہ ہے کیا سامن کے مہینے میں کیوں آتا ہے سامن کے مہینے کی کیا مہتتا ہے یہ ایک بڑا مہتپون پرسن ہے جو بودھو کے اتھیاس اس سے بھرے پڑے ہیں بھارت کے پراشین اتھیاس پالی کے اتھیاس پرانے اتھیاس اس سے بھرے پڑے ہیں کیونکہ سمیق من سمیق مانے صحیح من اور سمیق من سے سممن بنا اور سممن سے سامن بنا اور سامن سے سلامن بنا تو اس مہینے میں خاص بات ہے کہ بارش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بہت دھوکہ جو اتحیاس ہے اور بھارت میں بھی جو برس بولتے ہیں کہ کتنے برس کے آپ ہو گئے اس کا مطلب ہے کتنے برسا واس کے آپ ہو گئے برس کا مطلب جیسے کہتے ہیں پانی برسا تو جتنی وار پانی برستا ہے سال میں اتنے برس کا ہم اسے مانتے ہیں تو برسا سے یا برسا واس سے ہی برس یا ائر بنے ہوئے جن کو ہم سال بولتے ہیں سال در سال بولتے ہیں یہ اس سے بنے ہوئے ہیں تو ساون کے مہینے میں چونکہ برسا واس آرم ہوتا ہے اور ساون کے مہینے میں بارش زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اپنے کام کا زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ پرانے سمیہ میں سڑکیں نہیں تھیں پرانے سمیہ میں ایسی اینٹیں نہیں تھیں تو پرانے سمیہ میں گارے اور مٹی ہوا کرتے تھے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے اور بھکچو تو آپ جانتے ہیں برسا واس میں تین چار مہینے تک ورساواس میں رہتے ہیں اس کے بعد وہ نکلتے ہیں تو لوگ اپنے من کو سمیق بنانے کے لیے پنچ سیل کی سامویک پیکٹس کرتے تھے سامویک روپ سے جتنے بچے عورتیں بڑے بوڑے ہوتے تھے وہ اپنے اپنے جگہ پہ ستھان پہ سامویک روپ سے پنچ سیل کا گھن کرتے تھے اور پنچ سیل کا کیونکہ ان کے پاس سمیق ہوتا تھا تو بے پچھنا کرتے تھے اور پنچ سیل کے نیم سامن میں سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں کیوں مانے جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ماس کھانا بلکل منا ہے جو کی پنس سیل کا ایک سدھانت ہے اس مہینے میں ویبچار کرنا منا ہے جیسا کی ویوار میں آتا ہے اس مہینے کے اندر سورا پان کرنا منا ہے تو سورا پان آج بھی نہیں کرتے لوگ یہ اس پراشین پدتی کے ہی افسز بچے ہوئے ہیں جن سے یہ پروب ہوتا ہے اور یہ سید ہوتا ہے بار بار کہ سمیق من سامن یا شامن یا شرامن یہ ہماری ورساواز کی ورسا کی جو ایک پدتی مہینے سے چلی آ رہی ہے یہ ساری ساری وہ ہیں اب اس کو ناغ یا ناغ کو سرپ کیسے بنا دیا یہ ایک بڑی میدار سی کہانی ہے ناغ بھارت میں سب جانتے ہیں کہ ناغ ایک جاتی ہے اور ناغ جو بنی ہے جاتی یہ جاتی وہ جاتی ہے جس نے جب بھگوان بودھ اپنے گیان پرابتی کے پانچمیں سپتہ میں تھے تو پانچمیں سپتہ میں ایک بہت زیادہ گھنگور بارس آئی اور ایسا توفان آیا عدیتے توفان اس سے مچلند نام کے جو ناغ جاتی کے راجہ تھے انہوں نے ان کو سیٹر دی ان کے لیے وہاں چھتر چھائیں بنائی گھر بنایا اور جب سپتہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ بارس تھم گئی تو راجہوں نے جو مچلند را راجہ تھے ناغوں کے راجہ تھے انہوں نے ان کا دھنیواد کیا بھارت میں پراشین جاتی جتنی بھی ہے پراشین جو لوگ ہیں مل نواز کی ان کو ناغ بولتے ہیں بھارت طرح کے ناغ راجہ بتایا جاتے ہیں جو کی اتھیاس میں مل جاتے ہیں یہ جو ناغ لوگ ناغ جو راجہ تھے ان کے ناغ راجہ یا ناغ لوگ یا جیسے ایک اننت ناغ کر کے جگہ ہے وہاں اتنے ناغ تھے کہ وہاں کے جگہ کا نام اننت ناغ پڑھا وہاں کے راجہ تھے ان اس کو بولتے بھی انت ناغ کی تھے تو ناغ منی جیسے ناغ منی کوئی سبد نہیں ہے ناغ منی ہے کیونکہ پالی پدتی میں جو بھگوان بدھ ہیں ان کے جو اوپر کے جانکار ہوتے ہیں ان کو منی بھی بولتے ہیں بھگوان بدھ کو سویم بھی منی بولتے تھے اس لیے ناغ منی ناغوں میں جو ست سے جدہ جانکار وپسنا کرنے والے اور جو عرحت لوگ ہوتے تھے ان کو ناغ منی بولتے تھے جو ناغ منی پڑا ناغ دیبتہ بھی ہوتے ہیں ناغ آجن ناغ آلینڈ پوری جگہ ہے ناغ پتہ ہے ناغ لوئی ناغ پور ناغ سین ناغ پنسیل یہ جتنے بھی ناغ سے آگے پیچھے جو نام شٹارٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پالی کے جادی کے پرمک وہ لوگ ہیں مگر ناغ کو سامپ بنا دیا اور سامپ بنا کے کہا گیا ہے کہ اس کو دودھ پلا جائے جبکہ سائنٹسٹ آج کے بتاتے ہیں کہ کسی بھی ریپٹائل کو کسی بھی رپٹنے والے جانور کو یا سامپ کو اگر آپ دودھ پلائیں گے تو اس کے اندر وہ انجائب نہیں ہوتا اور وہ سامپ اگر دودھ پیے گا یا ریپٹائل دودھ پیے گا تو وہ مر جائے گا اس لئے سامپ کبھی دودھ نہیں پیتے اور سامپ کبھی بھی کسی بھی حالات میں پوجہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ وزدھر ہوتے ہیں وزدھر کس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جو سیل والے لوگ ہوتے ہیں جو سیل کا پلنگ کرتے ہیں ان کو سیل دھر بولتے ہیں اور جو وسیل لوگ لوگ ہوتے ہیں ان کو وزدر بولتے ہیں اس کو سیل مت بھی بولتے ہیں سیل مت بھی بولتے ہیں جو پنچ سیل والے ہوتے ہیں پنچ سیل اپنائے گا اس کو سیل مت یا پنچ سیل مت یا سیلوان بولیں گے اور جو سیل نہیں اپناتا اس کو وسیل بولتے ہیں یا وسیل بولتے ہیں یا وسیلہ بولتے ہیں یہ باغ میں جا کے سنسکت میں وسیلہ بھی ہو گیا یعنی کہ یہ سیل نہیں اپناتا اس لیے یہ وسیلہ ہے اس کو جہر بھی بولتے ہیں تو ناغ جاتی ایک پرمک جاتی رہی بھارت کی اور اس میں پالی کے اندر جو سرپ ہوتا ہے ساپ ہوتا ہے اس کو سپ بولتے ہیں یا سنیک بولتے ہیں تو ناغ کو ہاتھی کا بچہ بولتے ہیں پرانی بھاسا میں اس لیے ناغ یہاں کے لوگ ہیں ناغ پنچمی ان کا اپنا احصاب ہے ناغ پنچسیل محصاب بہت پرانا محصاب ہے جب گھر گھر میں محلے محلے میں جگہ جگہ لوگ ساموئی روپ سے پنچسیل منایا کرتے تھے اور ناغ روپی مورتیاں آج بھی پرچلت ہیں چونکہ اس کا سروع بدل گیا لوگوں نے ناغ کو ساموئی بتانا سروع کر دیا اس لیے لوگوں نے ساموئی مورتیاں بنائی یادگار میں اور لوگ بھول گئے کہ ناغ کبھی ساموئی نہیں ہوتے ناغ تو ناغ جاتی ہوتی ہے بھارت کی جو چار اتر بکھری پڑی ہے اس کے چین میں جاپان میں تو ایک ناغ ونس بھی ہے جاپان کی جو راجہ ہے وہ اپنے آپ کو ناغ ونس ہی بولتے ہیں چین کی رادھانی بیجنگ میں ایک ناغوں کا مندر ہے اور جو مشہور ناغ ہے بتایا جاتے ہیں وہ ساؤت کے اندر اجنتا کے اندر اس کی ناغ مورتیاں ہے اس لیے پنشیل محصب بہت لابکاری محصب ہے اور اس کو سامن کے مہینے کو جو سامن بولا گیا ہے یہ بات میں بنا ہے کیونکہ شرے جو سبد ہے شیع اور ریہ ملکے جو بنا ہوا ہے وہ پالی میں نہیں ہوتا شیع اس لیے پالی پرانی بھاسا ہے وہاں صرف سامن ہی ہوتا ہے تو سامن یا سمیقمن یا سممن جو مہینہ ہے بہت مہتپڑ ہوتا ہے اس میں پنشیل کا ادھک پالن کرتے ہیں اس وار یہ اٹھارے اگست کو ہے کہ ہر سال سامن کا مہینہ جب آتا ہے اور اس میں جب چندر ماہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اجالی کی طرف اس میں جو پانچوہ دن پڑھتا ہے اس دن اس کو مناتے ہیں تب سامن کا مہینہ بھی پیک پہ ہوتا ہے بارسی پیک پہ ہوتی ہے اور پنشیل کا حصہ بھی پیک پہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا بڑا اچھا طریقہ ہے اس میں آدھکتر جگہوں میں ایسے لوگ جو اچھ سیل کا پانن کرتے ہوں جو انہگارک ہوں ان کو ڈھونڈا جاتا ہے ان کا سممان کیا کیا جاتا ہے اور ان سے سکھ چھائیں لی جاتی ہیں اور جہاں عرط مل جائیں یا جہاں بھکو مل جائیں وہاں بھکو سے عرط سے یا انہگارک سے جگہ جگہ اس کا حصہ بناتے ہیں لوگ ان کا مان سممان کرتے ہیں اور لوگ ان کی وندرہ بھی کرتے ہیں اور پالی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوجا پوجا کا مطلب ہے سممان کرنا یا ان کی بات کو ماننا ایسا بھی کرتے ہیں یہ اس سب اپنے آپ میں پراجینہ پوری دنیا میں بہت لوگ اس کو مناتے ہیں اس وقت یہ پندرہ آپ اپنے بدبہا جائیے آپ اپنے امرید کا بھوون جائیے آپ قبیر بھوون جائیے آپ کا جہاں بھی اچھے تستانے میں جائیے پنچھل کے نیم کا پالن کیجئے ماس مت کھائیے شراب مت کیجئے ویبچار مت کیجئے جھوٹ بات بولیے پنچھل کا پالن کیجئے اور یہ اس سب بہت دھمدہ ہم سے منائیے دھنیواد